ملٹنسیز بندوق کے ناچ میں ناشتے تھے میں شاید واحد آدمی شاہ پوری دنیا میں جو اس کے خلاف لکھ رہا ہے میں نے پندرہ جنوری 1991 میں ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ اس ملٹنسیز سے اگر ہمیں قبروں، بیواؤں، یتیموں، آرسنس، ریپ ڈسٹرکشن کے سوا کچھ نہیں ملے آتنک کی گولی میں، خون کی ہر ہولی میں لٹتی آزمتوں میں، بیرہم ظلمتوں میں میں ہی تو ہوں کیاکہ جرم ہوں وہ حاشم جو کبھی میرا غروب تھا جس کی نس نس میں ہنسا کا سرور تھا کیا ہے مذہب نہیں جانتا تھا اس کی بنیاد سے بھی دور تھا ہر دھرم کا مرم سمد چکا ہے حاشم اب امن کا دودھ بن چکا ہے کیونکہ میں لوگوں سے الگ نہیں ہوں میں لوگوں کی حقوق کے لیے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے لوگوں کو حقوق دلانے کے لیے لوگوں کو زندگی آسان بنانے کے لیے لوگوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے لوگوں کو اقتصادی تباہی سے باہر نکالنے کے لیے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے مسلمین نے ٹرسٹ بنایا ہوا ہے ہم 111 بچوں کو پڑھاتے ہیں جس میں گریجویشن بھی کر رہی ہے لڑکیاں جو کبھی دیتا تھا میرے وجود کی گواہی انسانیت کا دشمن تھا کبھی جس کا مقصد تھا تباہی وہ حاشم سدھار چکا ہے اپنی بھول گولیوں کی چگہ باٹ رہا ہے محبت کے بھول جس زمین کو بنایا میں نے جہنم اس کو پھر جنت بنانا چاہتا ہے حاشم بارود کے دھیر پر پیار کی پھسا لگانا چاہتا ہے میری تہ کی گئی تحبیر بدرنا چاہتا ہے دیکھو میں نے آپ سے کہا یہ انسانیت تشدد کا کوئی بھی عمل انسانیت کے خلاف سب سے بڑا جرم ہے اور دنیا میں انسانیت کے خلاف جرم انڈیجول کے خلاف جرم ہونے سے بدترین جرم ہے وائلنس جو ہے نا وائلنس کوڑ ہے کوڑ میں اس کو کوڑ سمجھتا ہوں آج وہ لوگ بھی ہے جو اپنے جسموں پہ بم باندھ کے پورے چالیس پچاس سو دو سو آدمیوں کو اپنے ساتھ اڑا دیتے ہیں خود بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں انہوں نے فلمیں پہلے بنائی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم شہید ہونے جا رہے ہوتی ہیں ڈیڈیکیشن اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت میری بھی وہی ڈیڈیکیشن تھی لیکن بات اصل میں میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کو روک سکتے ہیں ہمارے دو مذہب اگر اسلام کو بھی دیکھ لیں اس میں انسان کی خودکشی کرنا بزایتی خود حرام ہے اور خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے گا اور اب مجھے یہ بتائیں خودکشی کرنے والا جہنم میں ہی جاتا ہے جو خودکشی کرتا ہے جو آدمی اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کے خود بھی خودکشی کرتا ہے ساتھ دو سو آدمیوں کو اڑاتا ہے اس کو جنت کیسے نصیب ہوگی آج بھی یہاں کا بچہ دیکھیں پتہ ہے اس بندوق سے کچھ نہیں ہوگا تھک کے ہم کہہ کے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا لیکن آج بھی یہاں پندرہ سال سولہ سال کا بچہ بندوق اٹھا رہا ہے کیونکہ اس کا ویجن اتنا نہیں ہے جتنا میرا یا آپ کا ہے تاریخ گواہ ہے زمارہ گواہ ہے میرے ذرن کی انتہاد کہاں ہے جسے میں نے چکڑا وہ بچتا کہاں ہے مگر حاشم کی اب کچھ الگ داستہ ہے نہ مذہب نہ جات نہ ملک نہ زمین ہر وہ چیز جس کے بنیاد پر میں پھائلاتا ہوں فساد حاشم ان فطروں سے ہو چکا ہے آزاد بس کشمیر کا بھلا سوچتا ہے میرے بھکاوے سے دور بھاگتا ہے لوگ جس کے نام سے درتے تھے جس کی قربت سے وہ کتاتے تھے اب اس کے ہی گنگاتے ہیں تو مجھے ان سے کوئی گارج نہیں تھا کہ پاسٹ میں وہ تھے کیا یا کیا کر رہے تھے ہمیں فیوچر میں دیکھنا چاہے اور پریزنٹ میں دیکھنا چاہے کہ اس کا ایم کیا ہے ہم نے دیکھا ان کا ایم اچھا ہے اور مجھے یہاں پہ سیٹسفائے ہو گئی یہاں پہ لیڈیز ان کے ساتھ دیلنگ تھی ان کے دکھ دردوں کو جانا تھا تو مجھے کوئی یہ نہیں آیا کہ ٹائم کے میں سوچوں کہ اس نے پاسٹ میں ایسا کیا تھا کیوں کیا تھا یا اسے کوئی کوسٹن کروں کہ آپ نے کیوں ایسا کیا پاسٹ میں تو ساروں کو پتا ہے کہ وہ ایک ہائی جائکر تھے لیکن پریزنٹ ان کا بہت ہی اچھا ہے کیونکہ پریزنٹ میں وہ بہت ہی اچھے کام کرتے ہیں ویڈوز کو ریلیف دیتے ہیں چاہے اورفن ایج ہو یا بلو پورٹی ہو یا ملٹنسی کیسز ہو جو بھی ہو یا میڈیسر ریلیف کچھ بھی ہوتا ہے جو بھی پورٹی لائن میں آتے ہیں ان کی ہلپ کرتے ہیں پہلے ہاشم قریشی تھے جو بندوق کٹھاتے تھے جنہیں اتنے لوگوں کو پریشان کیا ہائی جائک کر کے آج وہ انہی لوگوں کے لئے لڑنا چاہتے ہیں آج وہ انہی لوگوں کو مدد کرنا چاہتے ہیں ایک دردناک کہانی جو لہو سے لکھی رہے میں نے وہ جو حشتناک منظر اس زمین کو دیے ہیں میں نے یتیم بچے دم توتے جوان اشپوں کے سمندر صدمے میں جیتے گھر خاندان ان کے خلاف آج پڑا ہے وہ انسان جو کبھی تھا میرا غلام ہاشم اپنی نیک تدبیر سے کشمیر کی تقدیر بدلنا چاہتا ہے لیکن شاید مجھے نہیں جانتا حکومت کو نہیں جیتنے دوں گا ان امن پسند لوگوں کا دل چھوڑ دی بندوق جن ہاتھوں نے بنا سکتا ہوں انہیں پھر قاتل بس ایک پل خود پر یقین ختم ہوا رہی ہاشم میری برائی دہشت کی راہوں میں پھر ہو سکتا ہے شامل شانت پت پر چلے یہ پگ پھر موڑ سکتا ہوں ہنسا کی دگر بس بن جائے کچھ ملک کے دشمن میرے ہم سفر امن کی اس بڑھتی پیل کو کاٹ دھیکوں گا کشمیر کی ہر راہ پر کاٹے بچھا دوں گا اب یہ رہنما تے کریں گے یا وہ میرے ہاتھ کھلیں گے یا پھر کشمیر میں امن کی راہ کھولیں گے موسیقی کچھنی شکتی ہمیں دے نہ داتا من کا بشواس کمزور ہونا کچھنی شکتی ہمیں دے نہ داتا من کا بشواس کمزور ہونا ہم چلے میں ایک رس تھے پھر ہم سے بھول کر بھی کوئی بھول ہونا موسیقی